سورة الشورا کی آیت نمبر 89 ہے جس دن مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے مگر جو شخص قلب سلیم لے کر آیا میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال اور اولاد سے کوئی غرض نہیں کیونکہ یہ سب کچھ تو اس کا اپنا دیا ہوا ہے اسے ہم سے کیا چاہیے مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے بشک اللہ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا لیکن وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا وہ آج بھی اور کل بھی یہ دیکھے گا کہ ہمارے دلوں کی حالت کیا ہے اللہ کا پسندیدہ دل کونسا ہو سکتا ہے وہ جس میں ایمان ہو یا جس میں نفاق وہ جس میں یقین ہو یا شک وہ دل جس میں اخلاص ہو یا ریاکاری جو اللہ کے ذکر سے معمور ہو یا غفلت میں ڈوبا ہوا جس میں اللہ کا خوف ہو تقوی ہو یا وہ جو بخوف ہو وہ دل جس میں علم کی روشنی ہو یا جہالت کی ظلمت ہو جس میں توازو ہو یا تکبر وہ دل جس میں اللہ کی محبت ہو یا وہ محبت سے خالی ہو کونسا دل قلب سلیم ہو سکتا ہے وہ جس میں اتمنان ہو یا قلق اور استراب جس میں بست ہو یا بخل رحمت ہو یا سختی سندلی وفاداری ہو یا بے وفائی ہم سب کو اپنے دلوں کی اصلاح کی ضرورت ہے علاج کی ضرورت ہے ان کے اندر خشوع کی اللہ کی طرف رغبت کی آجزی کے اظہار کی اللہ ہم سب کے دلوں کو قلب سلیم بنا دے اللہ کی طرف